شہرِ گل میں صدارتی الیکشن کی حل چل اپوزیشن کے دونوں صدارتی امیدوار لاہور میں سرگرم صدارتی الیکشن میں صرف ایک روز باقی سیاسی جوڑ توڑ عروض پر مولانا فضل رحمان کی شہباز شریف سے اہم ملاقات پیپلز پارٹی کی بوٹی کٹھے کرنے کی اپنی کوششیں ابھی تک اپوزیشن جماعتیں متحدہ امیدوار لانے میں ناکا صدارتی امیدوار پر نون لیگ اور حلیف جماعتیں ڈٹکئیں شہباز شریف سے ملاقات میں مولانا فضل رحمان کو کامیاب کرانے کا عظم پیپلز پارٹی نے اپنا ووٹ خاموش کر کے پی ٹی آئی کو فائدہ دیا دوبارہ ایسا نہیں ہونا چاہیے میری دستبداری کے لیے پی پی کو گیارہ جماعتوں کو اعتماد ملینا ہوگا مولانا فضل رحمان بولے جس جماعت کے ہٹ لسٹ پر خود میں ہوں کسی کے بارے میں ایسا کیسے کہہ سکتا ہوں اپوزیشن کا ایک ہی صدارتی امیدوار لانے کی جد و جہد جاری ہے مولانا فضل رحمان کو کامیاب کرانے کی سرط توڑ پوششیں کریں گے حمزہ شہباز اجلاس میں مولانا کی کامیابی کی دعا کی حلوہ بھی اکٹھے کھایا ہوتنگ میں پیپلز پارٹی نے پہلے حصہ نہ لیا اب اس کے لیے لمحہ فکریہ ہے ہماری اپیل ہے کہ پیپلز پارٹی مولانا فضل رحمان کا ساتھ دے خواجہ ساتھ رپی پیپلز پارٹی کو مولانا فضل رحمان کی صدارتی دوڑ سے دستبرداری کی امید پی پی صدارتی امیدوار چوہدری اعتزاز احسن سب سے بہتر ہیں اگر مولانا مان جائیں تو اعتزاز صدر بن سکتے ہیں قبر زمان کائرہ بولے سیاست میں معافی نہیں ہوتی معافی کا سلسلہ چل نکلا تو سب سے زیادہ پیپلز پارٹی سے معافی مانگنا پڑے گی اپوزیشن متحد نہیں مگر بعض ایشوز پار ایک پیش پر ہوتی ہے سبائی وزیر عبدالعیم خان کی پی ٹی آئی کے بلدیاتی عراقیم سے ملاقات پنجاب کے فرسودہ بلدیاتی نظام کی جگہ بہترین سسٹم لائیں گے کسی رکنے اسمبلی کو ترقیاتی فنڈز نہیں ملیں گے سب کو یکسہ حقوق دیں گے عبدالعیم خان کی گفتگو این ایک سو اکتیس کا زمنی الیکشن ولید اقبال کی ڈور ٹو ڈور انتخابی مہم کہتے ہیں سخت مقابلہ ہوگا بھرپور تیاری کے ساتھ میدان میں اتریں گے وزیراعظم عمران خان کے ہر حکم کی تعمیل کی ہے اور آئندہ بھی کروں گا میں پارٹی کا ایک کارکون ہوں میں نے چالیس سار پارٹی کے خدمت کی ہے میرا یہ حق بھی بنتا ہے ایک آدمی اپنے علاقے سے الیکشن ہار جاتا ہے میرا خیال اس کو کوئی حق کا اصل نہیں ہے وہ اپنا علاقہ چھوڑ کر کسی اور جگہ سے جا کے الیکشن لڑے این ایک سو چوبیس میں زنی الیکشن نونلی کے سابق صدر حاجی حنیف بھی میدان میں آگئے شاہد خاکان عباسی اور عابد شیر علی کے ناموں پر تحافظات کا اظہار پارٹی قیادت سے اندرون شہر سے تعلق رکھنے والے امیدوار کو ٹکٹ دینے کی اپی ہر وزیر کو نوے روز میں اپنا کام مکمل کرنے کا کہا گیا ہے امید ہے پندرہ روز تک انڈسٹری کی پالیسی سامنے لائیں گے پنجاب میں سیپے کے حوالے سے چیزوں کو آگے لے کر جانا ہے ہم نے سرمایہ کاری کے لیے اعتماد کا ماحول فراہم کرنا ہے سوائی وزیر سنت و تجارت نیا اسلم اقوال کا راجپو ٹاؤن میں اشایہ کی تقریب سے کتا مشن بیوٹیفل لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر بلدیہ اعظمہ کا بڑا آپریشن ہال لوڈ سے بیس بڑے اور دس چھوٹے سائن بورڈز اتروا دیئے گئے عدالت مال لوڈ اور ہال لوڈ سے ہورڈنگز اتارنے کا حکم دیا تھا کورپریشن عملے کو دیو حیکل بورڈ اتارنے میں مشکلات کا سامنا تاظروں کی املاک و نقصان پہنچنے لگا پختون خاندان کے شناختی کارڈ نا بنانے کا معاملہ وزیراعظم کی ہدایت پر چیرمن نادرہ عثمان یوسف میمن کی متاثرین سے ملاقات مسائل سنیں ہمیں دفاتر سے نکال دیا جاتا ہے سوٹے لیمان جیسا سلوک ہوتا ہے پختونوں نے شکایات کے امبار لگا دیئے چیرمن نادرہ کی مسائل جلد حل کرنے کی غیندہانی افغان خاندانوں کے لیے خصوصی سینٹر قائم کرنے کا فیصلہ چیرمن نادرہ کی آر ٹی ایس کریش ہونے کی تردید اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ووٹنگ سسٹم بنا دیا زمنی الیکشن میں ووٹ کاسٹ کر سکیں گے عثمان یوسف کی پریس کانفرنس صفاقیت کی انتہا ایک اور ننی جان درندگی کی بھیم چڑھ گئی باندرود کے لاکھے میں سات سالہ بچہ مبینہ زیادتی کے بعد قتل لبا حکین کا بچے کی لاش بابو سابو چوک میرا کر شدید احتجاج پانچ گھنٹے بعد مظاہرین اور پولیس حکام کے درمیان مذاکرات کامیاب گرفتار ملزم کے خلاف میرٹ پر تفتیش کی یقین دہانی وزیرعالہ پنجاب کا نوٹس سی سی پیو سے رپورٹ طلب کر لی متاثرہ خاندان کو مکمل انصاف فراہم کیا جائے گا وزیرعالہ پنجاب رائیوینڈ کے علاقے میں ملزم ناصر کی آٹھ سالہ بچی سے مبینہ طور پر زیادتی کی کوشش بچی کے شور مچانے پر محلے داروں نے ملزم کو گرفتار کروا دیا مقدمہ درج بکھر اور صدیقہ خالونی میں شادی کی تقریب میں ہوائی فائریں خاتون جاں بھاک ہوائی گولی چھت پر کھڑی بائی سالہ ماریا کو لگی پولیس نے چار گھنٹے بعد ماریا کی لاش تحویل میں لے کر تحقیقات کا آغاز کر دیا دوست نے پیسوں کی خاطر دوست کو قتل کر دیا کوٹ لکپت میں خالد نامی نوجوان کے اغواقہ ڈراب سین دو روز بعد لاش برامد انتیس سالہ خالد کو اس کے دوست سمر خان نے قتل کیا پولیس ملزم نے اعتراف جرم کر لیا ڈیفینس بی بلوک سے موڈل گرل انم کی لاش ملنے کا معاملہ پوش مارٹم مکمل جسم پر تشدد کے نشانات نہیں پولیس نے معاملہ مشکوک قرار دے دیا جسم کے نمونے فورنز اکلاب بجوا دیے گئے لوہ حکین نے پولیس کو قانونی کا روائی سے منع کر دیا ایکما ہیلتھ میں تبدیلی پنجاب بھر میں ہیلتھ کانسل کا بجٹ باندھ ہزاروں ڈیلی ویجز ملازمین نوکریوں سے فارغ حکومت نے آئندہ کے لیے ڈیلی ویجز ملازمین کی بھرتی پر مکمل پابندی آیت کر دی پنجاب کے پاس ماندہ انیس ازلا میں ہیلتھ انشورنس سکیم کے اجراع کی منظوری سبائی وزیر سہت ڈاکٹر یاسمی راشد کی زیر سدارت محکمہ ہیلتھ کا اجلاس ہیلتھ انشورنس سکیم کے تحت کام آمدنی والے افراد کو مالیاتی تحفظ فرام کیا جائے گا سبائی وزیر سہت لئیہ میں خسرے سے امباد کا نوٹس رپورٹ تلا سبائی وزیر سہت ڈاکٹر یاسمی راشد کا لیڈی ویلنگٹن ہسپتال کا اچانک دورہ ہسپتال کی گائنے مجنسی گائنے وارڈ اور زچہ بچہ کا بھی دورہ کیا مریضوں سے سہولیات بارے دریافت ہسپتال انتظامیہ کو سہولیات مزید بہتر بنانے کی ہتایا انتظامیہ کی ادم توجہی شہدرہ میٹرو بس ٹیشن کے برکی زینے تھی تین ماہ سے خراب بواتین اور بزرگ مسافروں کو شدید مشکلات سیڑھیاں چھڑنے سے قاصر ناکس پلفیاں بنانے والوں کے خلاف فوڈ آثورٹی کی کارروائیاں تیز لاہور ریجن میں ستاون پروڈکشن ہاؤزز کی چیکنگ دس سیل پندرہ کو جرمانے پچیس پروڈکشن یونٹ کو بارننگ نوٹسز جاری ترف لگاؤ ملک سر سبز بناو پنجاب رینجز کی جانب سے شجرکاری مہم ونگ کمانڈر کرنر رزوان امیر نے گوندی سیکٹر میں پودا لگایا چودہ ونگ البدر کی جانب سے پندرہ ہزار پودے لگائے گئے سبائی وزیر اپاشی سردار موسیل لغاری نے گورمنٹ انجنئرنگ اکیڈمی میں پودا لگایا سبائی وزیر جنگلات سبتین خان کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں شجرکاری مہم شریف جڑیا گھر میں جانبروں کی ہلاکت کا معاملہ دو ماہ میں دو مادہ زرافے ہلاک ہمواد کیسے ہوئی انتظامیہ کی غفلت یا موت تیمی تھی بائیس جولائی کو مرنے والے زرافے کی پوش مارٹم ریپورٹ تحال نہ آسکی سابق آئی جی اسلام آباد آفتاب چیمہ کی دختر زارہ آفتاب کی نماز جنازہ ادا جنازے میں سیاسی سماجی صحافتی شخصیات سمیت لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی چیرمن دنیا میڈیا گروپ میا آمیر محمود سابق آئی جی پنجاب مشتاق سکھیرہ ڈی آئی جی آئی ٹی ظلفقار حمید جنازے میں شریک میا اسلم اکبال سابق چیف جسٹس تصدق جلانی ایڈیشنل آئی جی فیصل شاہگار بھی موجود ایڈیشنل آئی جی سپیشل برانچ پاروک مزر وزیر جنگلال سبتین خان آر پیو ساہیوال شارک کمال بھی شریک سابق وزیر دفاع احمد مختار چیف سیکریٹری اکبر درانی اور امجد ساکر کی بھی شرکت عالمی تبلیغی جماعت کے امیر مولانا عبدالوہاب علیل ہو گئے مولانا عبدالوہاب کو سانس اور سینے کی تکلیف ہسپتال میں داخل کروا دیا گیا جنرل ہسپتال میں آتھوپیڈک کے ایڈوانس ٹراما مینجمنٹ کورس کی اختتامی تقریب شرکہ کو ٹرافک حادثات میں زخمیوں کے علاج موالجے کے طریقوں سے آگاہ کیا گیا پرنسپل امیر الدین میڈیکل کالج پروفیسر محمد طیب بولے حادثات میں بروقت بیمداد سے زخمیوں کو معذوری سے بچایا جا سکتا ہے اور ایکسپو سینٹر میں بین الاقوامی فود ٹیکنالوجی نمائش کا دوسرا روز تین سو سے زائد ملکی اور غیر ملکی کاروباری اداروں کے سٹالز داجر برادری کی دل جسپی